اسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیس ہم کس طرح find کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے جو exercise 6.1 میں ہمارے پاس ہے question number 1 ہے write the first 4 term of the following sequence question number 1 میں n term ہمارے پاس given ہے n term ہے an equal to 2n minus 3 ہم نے sequence find کر رہے ہیں تو اس میں اگر n کی place پہ میں different value put کروں گا 1 2 3 4 تو میرے پاس first n equal to 1 put کر رہتے ہیں 2 1 minus 3 minus 1 آ رہے ہیں پھر ہم n کی place پہ 2 put کر رہتے ہیں 1 آ رہے ہیں n کی place پہ ہم 3 put کر رہتے ہیں 3 آ رہے ہیں اگر n کی place پہ ہم 4 put کریں 5 اس کو دیکھیں تو اب sequence میرے پاس یہ ہے minus 1 1 3 and 5 up to so on اس میں ہر ایک sequence میں اگر ہم دیکھیں تو 2 2 کا ڈیفرنس ہے minus 1 سے 1 2 کا ڈیفرنس ہے 1 سے 3 2 کا ڈیفرنس ہے 3 سے 5 2 کا ڈیفرنس ہے اگر nth term ہمارے پاس given ہو اگر ہم نے sequence find کرنا تو ہم n کی different value put کر کے اس کی value find کر سکتے ہیں اب اسی طرح اگر ہم دیکھیں question number 1 کا 5 part ہے اس میں ہے an equal to n 2 n plus 1 تو اس میں بھی ہم n کی place پہ different value put کر کے دیکھتے ہیں n equal to 1 2 3 & 4 up to so on اگر میں 1 کروں تو 1 2 1 plus 1 1 over 3 اگر میں n کی place پہ 2 put کروں 1 2 into 2 plus 1 1 over 5 اگر میں n کی place پہ 3 put کر رہتا ہوں 1 by 7 اب اگر ہم sequence دیکھیں تو first value 1 by 3 then 1 by 5 then 1 by 7 up to so on اب اس میں دیکھیں تو اوپر تو nominator میں ہمارے پاس 1 نہ آ رہے جبکہ denominator میں دیکھیں تو 2 کا ڈیفرنس ہے first value 3 ہے پھر 5 ہے پھر 7 ہے ٹو ٹو کا گیپ ہے next اگر ہم اس کا دیکھیں part number six an equal to 1 divided by 2 raise power n this may be n کی different value ہم دیکھتے ہیں equal to 1 2 3 up to so on اگر میں n کی place پہ 1 put کر رہتا ہوں 1 over 2 آ رہے پھر اگر n کی place پہ ہم 2 put کریں 1 by 4 آئے گا n کی place پہ 3 put کریں 1 by 8 آئے گا تو آپ sequence دیکھیں تو 1 by 2 1 by 4 and 1 by 8 up to so on ڈیفرنس ہے اگر اس میں دیکھیں تو یہ میرے پاس 2 4 2 کو 2 سے ملٹیپلائی کریں 4 4 کو 2 سے ملٹیپلائی کریں 8 2 سے ملٹیپلائی کریں اور پر نومینیٹر میں 1 1 1 1 ہے اب اسی طرح اگر ہم next اس کا question دیکھتے ہیں 1 5 2 n 4 5 5 6 6 6 ون اگر ہم پوٹ کریں تو یہ میرے پاس آ رہا ہے ای ون مائنس ای ون یعنی فارس ٹرم تو ہمارے پاس گیون ہے فارس ٹرم ہمارے پاس گیون ہے ہم نے سیکنڈ ڈام فائنڈ کرنی ہے تو این کی پلیس پر ٹو پوٹ کریں گے ٹو تھری فور اپ ٹو سو آن ای ون ایکوال ڈو ٹو پلاس ٹو دین ای ٹو مائنس ای ون کی ویلیو ہے ٹو ٹو ای ٹو کی ویلیو آ لیا ٹو پلاس ٹو سیکس ای ٹو سیکس آگیا اب میں اگر این ایکوال ٹو تھری این کی پلیس پر اگر میں تھری پوٹ کروں دین ای ٹری مائنس ای ٹری مائنس ون ای ٹو ایکوال ٹو ایکوال ٹو ٹری پلاس ٹو سے پہلے 2 2 میں سے 4 پلس کی ہے 6 6 میں سے 5 پلس کر رہے ہیں 11 11 میں سے 6 ایڈ کریں گے پھر جو آنسر آئے گا اس میں 7 ایڈ کریں گے 1 1 ویلیو ایڈ کر کے یہ سیکونس ہمارے پاس آیا ہے اب question number 1 میں یہ تھا کہ ہمارے پاس nth term given تھی nth term ہمارے پاس given تھی اور ہم نے sequence find کیا تھا اب question number 2 میں find a indicate term of the following sequence اب sequence ہمارے پاس given ہے question number 2 سے sequence ہمارے پاس given ہے اب جو term وہ ہمیں کہے گا ہم find کریں گے جیسے question number 2 میں فرسٹ پارٹ ہے 2 6 11 17 up to a 7 اب اس کے اگر ہم دیکھیں فرسٹ ٹرم 2 ہے سیکنڈ ٹرم 6 ہے پھر 11 ہے پھر 17 ہے اب میں اس میں یہ دیکھوں سب سے پہلے 2 2 میں سے 4 ہم نے add کیا 6 آیا ہے پھر نیکس اگر ہم دیکھیں 6 6 میں سے 5 add کیا ہے 11 آیا ہے پھر 11 میں سے 6 add کیا ہے 17 آیا ہے یعنی یہاں پہ میں 2 add کر رہا ہوں یہاں پہ 4 add کیا ہے یہاں پہ 5 add کیا ہے یہاں پہ ہم نے 6 add کیا ہے نیکس 17 ہے 17 میں سے ہم 7 add کریں گے تو یہ میرے پاس 5 آئے گا 17 میں سے 7 ہم add کریں گے تو 24 آ رہے ہیں جب میں a6 find کروں گا تو 24 میں سے 8 add کریں گے 32 آ رہے ہیں جب a7 find کرنا ہے تو 32 میں سے 9 add کریں گے 41 آئے گا تو a7 ہمارے پاس 41 کی equal ہے a7 ہی وہ ہمیں کہہ رہا تھا کہ آپ a7 find کریں اب اگر ہم next اس میں دیکھیں اسی کا second part ہے 1 3 12 60 up to a 6 a6 ہم اس میں find کریں گے اب اگر ہم اس میں یہ دیکھیں کہ جی فرسٹ ہم ہیں فرسٹ میرے پاس 1 ہے اگر میں 1 کو 1 سے multiply کروں تو 1 آئے گا پھر آنسر آیا ہے 1 تو 1 کو 3 سے میں multiply کروں تو 3 آئے گا جو آنسر آ رہا ہے اس کو ہم multiply کرتے جا رہے ہیں اب 3 ہے 3 کو میں next 4 سے multiply کروں گا تو 12 آئے گا پھر 12 ہے اس کو میں 5 سے multiply کروں تو 60 آ رہے ہیں then 60 ہے اس کو ہم 6 سے multiply کریں گے 60 360 آئے گا پھر 360 کو 7 سے multiply کریں گے یہ فرسٹ ہم ہے یہ 2 3 4 5 6 تو یہ 6 ہم نے find کرنا تھا 360 کو 7 سے multiply کر دیتے ہیں 2520 تو a6 indicate term c a6 which is equal to 2520 یعنی ہم sequence دیکھیں گے کہ کس type سے sequence چال رہا ہے اگر اس میں دیکھیں اب سب سے پہلے 1 نے 1 کو 1 سے multiply کیا answer 1 نہ آیا ہے پھر 1 کو 3 سے multiply کیا ہے 3 پھر 3 کو میں next number سے یہاں پہ 3 تھا تو 3 کو میں نے 4 سے multiply کیا ہے 12 پھر 12 کو 5 سے کریں گے پھر جو answer آئے گا 60 6 سے کریں گے پھر جو answer آئے گا 7 سے پھر جو answer آئے گا 8 سے اس type sequence چال رہا ہے اگر ہم دیکھیں اسی question کا تھرڈ پارٹ اگر دیکھیں اس question کا تو تھرڈ میں ہے 1 3 3 3 2 5 4 7 8 up to A7 اگر اس میں میں دیکھوں تو مجھے A7 چاہیے تو اگر یہ اوپر اگر ہم دیکھیں basic 2 2 کا gap 1 3 3 5 2 5 plus 2 تو اگر میں یہ دیکھوں تو 1 پھر 3 پھر 5 پھر 7 پھر 9 آئے گا 11 آئے گا 13 آئے گا 1 2 3 4 5 6 7 7 ہمیں چاہیے denominator میں اگر ہم دیکھیں تو 2 سے multiply کر 2 کو 2 سے multiply کیا 4 کو 2 سے multiply کیا 8 8 کو 2 سے multiply کریں گے 16 16 کو 2 سے multiply کریں 32 32 کو 2 سے multiply کریں 64 تو یہ ہمارے پاس ہمیں 7 find کرنا چاہ رہے تھے which is equal to 13 divided by 64 کے equal آگے اگر ہم question number 3 دیکھیں تو question number 3 میں بھی یہ find next 2 term of the following sequence given ہے ہم نے next 2 term find کرنی ہے sequence کس type ہے تو وہ دیکھیں گے اس میں پھر اس کی next further 2 term find کریں گا اگر question number 3 میں دیکھیں اس کا first part 7 9 12 16 up to so on اگر اس میں میں دیکھوں تو سب سے پہلے میں 7 میں 2 add کریں گے تو 9 پھر 9 میں سے 3 add کریں گے تو 12 12 میں سے 4 add کریں گے 16 then 16 میں 5 add کرنا پڑے گا 21 21 آئے گا 21 میں 6 add کریں گے 27 آئے گا next two term 21 and 27 یہ دونوں term آگئی ہیں اب اگر اس کا ہم یہ part دیکھیں 1 minus 3 5 minus 7 9 and minus 11 next two term find کر رہی ہے اگر اس میں دیکھیں تو اس میں دو sequence چال رہی ہیں اگر میں first sequence دیکھوں 1 ہے 1 کے بعد 5 ہے 5 کے بعد 9 ہے اگر یہ sequence دیکھیں تو یہاں پہ سب سے پہلے دیکھیں کہ 1 plus 4 5 5 plus 4 9 then اس سے بھی next term یہ ہی آئے گی 9 plus 4 which is equal to 13 اگر یہاں پہ دیکھیں تو یہاں پہ بھی 4 4 کا gap ہے minus 3 minus 4 minus 7 minus 7 minus 4 minus 11 minus 11 and minus 4 next term آئے گی minus 15 تو یہ دونوں term آئے ہیں تو اس میں اگر ہم سیکونس دیکھ رہے ہیں تو ایک تو یہ سیکونس ہے یعنی ایک ہی term میں دو سیکونس ہے next اس میں 6.2 تو 6.2 میں arithmetic progression ہے arithmetic اگر ہم دیکھیں تو arithmetic ہوتا کیا arithmetic mean ہے sum of all observation and divided by number of observation یعنی اگر arithmetic mean دیکھیں تو arithmetic mean تو ہوتا ہے کہ ہم average find کر لیتے ہیں فار example ہمارے پاس 10 marks ہیں تو ہم ان کو add کریں گے 10 پر divide کر دیں گے اب اس میں 6.1 میں ہم دیکھیں گے que arithmetic progression کہ یعنی ریفرنس سیم کا مطلب کومن